علامہ مسید خان ملتانی ایک مسلمان عالم تھے وہ چترور گرد زلہ کبیر والا میں پیدا ہوئیے وہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے شاگر تھے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایسے ہی مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو ناظرین انہوں نے 1960 سے 1998 تک جمعیت اشاد التوحید کے تحت تبلیغ اسلام کا کام کیا 1998 میں جمعیت اشاد التوحید سے کچھ مسئلہ کی اختلافات کی بنا پر انہوں نے جماعت چھوڑ دی اور مرکزی اشاد التوحید و سنت کے نام سے اپنی جماعت بدائی وہ اپنے مشہور انداز تقریر کے لیے جانے جاتے تھے انہوں نے پاکستان کے کونے کونے میں قرآن و حدیث کا پیغام پہنچایا 2011 میں ایک اندرتی موت سے انتقال کر گئے انہوں نے تیس سے زائد کتابیں لکھی ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کاریک علیم اللہ خان نے جماعت کی ذمہ داری سبھالی اور اب تک وہ اپنے والد کی مشن کو چلا رہے ہیں علامہ صاحب نے اپنی تعلیم کا آغاز سلطان محمود سے مامو کاجن فیصل آباد میں کیا انہوں نے تعلیم القرآن راول پیڈی میں شیخ القرآن غلام اللہ خان سے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور جامعہ صدیقیہ گجرہ والا میں شیخ الحدیث مولانا قاضی شمس الدین سے حدیث کی تعلیم حاصل کی نظریات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو علامہ صاحب نے حضرت مولانا حسین علی الوانی کے مطارف کردہ ڈیالی جی کو اپنایا ان کے مطابق انسان کی بنیادی رہنمائی قرآن پاک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے علامہ صاحب نے جو کتابی لکھی ان میں ہدلل متقین حیاتی عیسیٰ قرآن مقدس اور بخاری محدث حق انسان تنظیم بانی مرکزی شات التوحید وسنہ پاکستان کے نام سے مشہور ہے موسیقی